موسیقی پنجاب میں لوگ سبح چناو کا پورا گنیت بٹھنڈا اور فیروجپور کی سیٹ کے بیچ علج کر رہ گیا ہے راجہ کی دونوں پر مکھ پارٹیاں کانگریس اور اکالیدل نے ان سیٹوں پر اپنے امیدور گھوشت نہیں کی ہیں ان دونوں سیٹوں پر بادل پروار کے سدسوں کی دعوے داری کے چلتے تانہ بانہ اور زیادہ علج گیا ہے مجیدار باز یہ ہے کہ بٹھنڈا اور فیروجپور کی پہلی کو سلجانے کے لیے کانگریس اور اکالیدل کی علاقمان ایک ہی دن گیارہ اپرل کو ماتھا پچی کرنے جا رہے ہیں ان دونوں سیٹوں پر پرتیاشی کے چین کی سمسیہ کے سمادھان پر دماغ کھپانے سے پہلے آئیے جرح جان لیتے ہیں کون کون ٹکٹ کی دوڑ میں شامل ہیں بٹھنڈا سے کانگریس کی ٹکٹ کے لیے اب مکہ روپ سے منفید سنگھ بادل نبجوت کرسی دوخ اور راجہ وڈنگ کے نام رہے گئے ہیں فیروجپور سے کانگریس کی ٹکٹ کے لیے شیر سنگھ گبایا اور رانہ گرمید سوڈی میں مقابلہ چل رہا ہے اگر اکالیدل کی بات کرے تو سخبیر سنگھ بادل اور ہر سمرت کر بادل میں سے کس کو کس سیٹ سے لڑایا جائے اس پرشن کو حل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے آئی اب جرہ کانگریس کی ٹکٹ کے دعوے داروں کے استیتی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کانگریس ہائی کمان کو پنجاب کی تیرہ سیٹوں میں سے کم سے کم دس جیتنے کی امید ہے اس لیے کانگریس ہر ایک سیٹ پر جیتنے والے قدہ ورد نیتر کو میدان میں اتارنے جا رہی ہے کانگریس ہائی کمان دورہ منفید بادل پر ہر سمرت کر بادل کے تھام نے چناب لڑنے کے لیے دباب بنایا جا رہا ہے لیکن منفید بادل نہ تو مشکل سے ملی ویت منطری کی کرسی چھوڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ایک بار پھر سے اپنے پروار کی لڑائی کو بٹھنڈا کی سڑکوں پر لانا چاہتے ہیں بٹھنڈا سے ہر سمرت کر بادل کو ٹکر دینے کے لیے کانگریس کے پاس دوسرا بڑا چہرہ نفجوتکور صدو کا ہے نفجوتکور صدو نے چندگٹ سے کانگریس کی ٹکٹ کے لیے عویدن کیا تھا بدلے میں کانگریس آلہ کمان صدو دمپتی کو بٹھنڈا سے ٹکٹ کی پیش کر رہی ہے سارف جنریک روپ سے صدو دمپتی بٹھنڈا سے چناب لڑنے کے پشتاف کو آسوکار کر چکے ہیں لیکن اندر کھاتے ابھی بات چل رہی ہے بادل پروار سے نفجوت سنگھ صدو کی دشمنی جگ جائے رہے بادلوں کے کارنی صدو کو بھاج اپا چھوڑ کر کانگریس میں آنا پڑا تھا ہرسی مرتکور بادل کے بھائی بکرم جیت سنگھ مجیٹیا اور نفجوت سنگھ صدو کی جوانی جنگ بھی اکشر میڈیا میں شرکیاں بنتی ہیں مانا جا رہا ہے کہ نفجوت سنگھ صدو بادلوں سے اپنا حساب برابر کرنے کے لیے اس سیٹ پر چناب لڑنے کے پرشتاف کو سوکار کر سکتے ہیں کانگریس کی ٹکٹ کے تیسرے دعویدار امرندر سنگھ عرف راجہ وڈنگ کو راہل غاندی کے نجدیک مانا جاتا ہے راجہ وڈنگ یوت کانگریس کے راشتے ادھاکش رہ چکے ہیں گدڑوا سے ویدھائک راجہ وڈنگ چنابی راجنیتی پر اچھی پکڑ رکھتے ہیں آئیے اب جراس بٹھنڈا سیٹ کے سمکرم کو بادل پروار کی نظر سے دیکھ لیتے ہیں پنجاب ڈیموکریٹک الائنس نے بٹھنڈا سے سخفال سنگھ خیرہ کو میدان میں اتھا رہا ہے سخفال خیرہ کانگریس اور اکالی دل کی برابر الوچنا کرتے ہیں لیکن خیرہ کے ووٹر زیادہ تر گیر کانگریسی اور پنجھک ہیں اس طرح بٹھنڈا میں خیرہ اکالی دل کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں دوسری طرف عام آدمی پارٹی نے اپنے سات سنبھاویت امیدواروں کی سوچی بنائی ہے لیکن سات ناموں میں سے تلونڈی صاحبوں کی ویدھائی پروفیسر بلجندر کور کا نام سب سے اوپر اوبر کر آ رہا ہے آدم آدمی پارٹی کی ٹکٹ پر بٹھنڈا سے میدان میں اترنے پر پروفیسر بلجندر کور نئے صرف پندھک مدتاتوں کو کاٹے گی بلکہ محلہ ہونے کے ناتے بھی ہر سمرت کور بادل کو نقصان پہنچائیں گی ایسے میں کانگریس کے اور سے منفیت پادل یا نرجوت کور کو میدان میں اتار دیا جاتا ہے تو ہر سمرت کے لیے جیت کی ہیٹ ٹک لگانا مشکل ہو سکتا ہے آئی اب جرہ فیروشپور کی استیتی کا آقلن بھی کر لیتے ہیں فیروشپور سے کانگریس کے دونوں امیدوار سیلسنگ گھبایا اور رانہ سوڈی بادل پروار کے کسی بھی صددسہ کے سامنے کافی بونے ہیں رانہ سوڈی کو ٹکٹ مننے کی صورت میں کچھ مقابلہ جرور بن سکتا ہے اس لیے ہر سمرت بادل کو فیروشپور میں لانے کی قوائد کی جا رہی ہے تیاری اکالی دل دارہ دونوں خرقوں میں برابر کی جا رہی ہے سومور کو سکھویر بادل نے بٹھنڈا میں پورا دن بتایا ہانڈی پیلس جیت پیلس اور مارڈل راؤن میں کارے کرتاؤں سے تین میٹنگیں کی سکھویر بادل نے کارے کرتاؤں کو بتایا کہ فیروشپور کی جنتہ دوارہ ہر سمرت بادل کو وہاں سے چناب لڑانے کی مانگ کی جا رہی ہے سکھویر بادل نے کہا کہ فیروشپور کے کارے کرتاؤں بٹھنڈا کی طرح اپنے علاقے کا وکاس چاہتے ہیں لیکن بٹھنڈا کے کارے کرتاؤں نے سکھویر بادل کو ایسا نیا کرنے کے لئے کہا کارے کرتاؤں کا ترق تھا کہ ہر سمرت کے فیروشپور جانے سے بٹھنڈا کے وکاس کا سلسلہ تھم جائے گا رائنیتی کے جانکاروں کے انصار اس سمیں اقالی دل کے پاس تین وکالپ موجود ہیں پہلا اور آسان وکالپ یہ ہے کہ ہر سمرت اور بادل کو فیروشپور سے لڑا کر بٹھنڈا سے کسی کو بھی بلی کا بکرا بنا دیا جائے دوسرا وکالپ یہ ہے کہ ہر سمرت بادل کو فیروشپور کی سیف سیٹ دے کر سکھویر بادل خود بٹھنڈا سے میدان میں اتریں اور تیسرا وکالپ یہ ہے کہ ہر سمرت بادل کو بٹھنڈا میں میدان سے اتر کر پارٹی اور پروار کا پورا جور اس کی جیت کے لئے لگا دیا جائے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اقالی دل اور بادل پروار ان تینوں میں سے کس وکالپ کو اپناتا ہے دوستو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیا